سلام علیکم آج ہے ہمارا لیکچر لیکچر نمبر پانچ اور ہم ڈسکس کر رہے ہیں بلیڈن ٹائم ٹیم بلیڈن ٹائم کیا گیا ہے ہم کیوں کرتے ہیں تو کوئی بھی سرجری ہو اس سے پہلے جوہے نے یہ کنم کیا جاتا ہے کہ اس پیشن کے لیے ہم سرجری کروا دے ہیں آیا اس کا دو کلاتنگ لیکٹرز ہے یا ہمارے پاس لیکٹرز ہیں اس کے دو سے دو سے دو سے دم کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں ایک کچھ ٹائم تک اس مریض کا جوہنم جڑ کرو سکتا ہے ٹھیک ہے اور کتنے کچھ تک ہوا ہے تو اس لیکٹرز رہے ہیں وہ اپنا رول پرپام کرتا ہے اور بلڈ کو روپنے ہی کوشش کر رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا After a cut blade on a forearm dealing with a needle All mechanisms are responsible for wrist dealing are activated and stopped flow of blood ٹھیک ہے جب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ 4 arm پر ہم cut لگاتے ہیں ٹھیک ہے تو آل clotting mechanisms ہمارے پاس اکیویٹ ہو جاتے ہیں including blakets اور اس بلڈ کو روپنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جتنا کچھ ٹائم ہمارے پاس لیتا ہے blood clotting ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس clotting ٹائم کہناتا ہے ٹھیک ہے مطلب کٹ سے دے کر بلڈ کو روپنے تک جتنا ہمارے پاس ٹائم پر گائر پر گائر ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس لیتنگ ٹائم ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں سب سے پہلا جو role ہے وہ ہے blakets کا کہ کتنے ہمارے پاس blakets numbring میں ہیں اور کتنا اس پر جانے پر ہمارے پاس function ہیں ٹھیک ہے تو یہ دونوں چیزیں numbring & function آپ blakets سے ہمارے پاس بیسے بلڈ کا دار گفتا ہے اس چیز میں جو requirements ہمارے پاس ہوتے ہیں وہ ہے spegmo manometer جو ہم pp estimation میں استعمال کرتے ہیں Lenssit ہے ہمارے پاس پرگر جس کے ساتھ ہم کٹ لگاتے ہیں اور filter پر اگر ہیں اس کے دروہ ہم کیا کرتے ہیں بلڈ کے blots بناتے ہیں دورز از دورزی مصطا اور دورز از دورز آجید ہیں Boys Den means بلو کو دکھ کرتا ہے لفت Is سٹارپ وچ سٹارپ وچ کو ضروری ہے کہLittle reduced Inherited Left وچ کو جانتے ہیں اور جو ہمارے پاست leg load جاتا ہے سٹارپ وچ کو لاً آف کر کر رہے ہیں اورedor time محسنا ہم دورز دھو میلی Supster جس کے دو ہم لیے ٹائم کو معیر کر سکتے ہیں نمبر پسٹ ہے ہمارے پاس دوکیز میتھڈ اور سیکنڈ ہے ہمارے پاس آئیویز میتھڈ دوکیز میتھڈ ہمارے پاس یہ انپینٹس اور چرنل میں ہم اس کے دیو جنہاں ہم کر سکتے ہیں اور آئیویز میتھڈ ہم کسی بھی باریس کے لیے ہم آتے ہیں دوکیز میتھڈ پہ کہ دوکیز میتھڈ کو ہم کس طرح افعام کرتے ہیں دوکیز میتھڈ کٹیز میتھڈ آن دوکیز میتھڈ پلپ آفتہ پینگر وچ آر کیپیڈری رنجد آئیاس ٹیگے اس میں ہم چاہتے ہیں کہ ایر لوک کو ٹارگٹ کرتے ہیں یا پھر پینگر ٹپ کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور یہاں پر ہمارے پاس کیپیڈری رنجد آئیاس ہیں کیپیڈریز بہت سارے موجود ہوتے ہیں اور یہ اپلیکیبل میتھڈ ہے چھنڈر میں اور اپنٹس میں جو کی جگہ جو کی آئیاس ہم کرتے ہیں ٹارگٹ کرتے ہیں چاہے وہ فنگرکپ ہے یا پھر یہ لوگ ہے ٹیگے تو اس کو ہم پہرے کھین کرتے ہیں سپرٹ سواب کے ساتھ اور پھر اس کو ڈرائے کرنے دے دے ہیں جب ڈرائے کرتے ہیں پانچھا ڈرائے دیوی تروھ لینج سیٹ بلد فلو سٹارٹ ہو گیا ہم سٹارٹی سکنڈ کے بعد ہم نے کیا گنا ہے کہ اس پیپر کو اس بلڈ براپ کے ساتھ ہم ٹچ کرتے ہیں اور جب تک ہمارے پاس بلڈ سٹارٹ ہو ہر ترکی سکنڈ کے بعد ہم نے یہی سسٹم چلانا ہوتا ہے جو ہی ہمارے پاس بلڈ سٹارٹ ہو جائے تو ہم سٹارٹ کو بھی آگ کرتے ہیں اور پھر بلڈ پیپر کے اوپر ہم دارٹس کر رہے ہیں وہ اس کی کلکولیشن کرتے ہیں کہ کچھ دارٹس ہمارے پاس پاہے ہیں تو یہ ہے ہمارے پاس دنگیز میٹر نچھے ہمارے پاس آئیز میٹر آئیز میٹر میں ہم کیا کرتے ہیں کہ سپری منومیٹر جو ہمارے پاس ہوتا ہے دی بلڈ اسٹیویشن کیلئے جو ہم استعمال کرتے ہیں جگہ تو سیم اسی تیرانات ہم نے کیا کرنا ہے کہ سپری منومیٹر کو لگانا ہے اور اس کو کانسٹنٹ پریشر دیتے ہیں پورٹی ایم 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 ایجی پورٹی بلڈ پیور مرکن بھی ہم پریشر دیتے ہیں اور اس پریشر کو ہم مینٹین رکھتے ہیں اس پریشر کو ہم نے کم یا سے زیادہ نہیں کرنا ہے جیسے The surface area cleaned with sweat and make puncture 4-8mm long and 1mm deep ظاہر بات ہے کہ ہم نے B accept کم لگانا ہوتا ہے جیسے کے بعد 4 armpars ہم دیکھائیں کہ کٹ لگانا ہے یہاں پر ہم نے incision لگانا ہے تو وہ incision ہمارے پاس 4-8mm long اور 1mm deep pound لیکن کہا کر جہاں پر آپ کے پاس ویزیبل بہن اگر ہم غیر کو ڈارگیٹ کرتے ہیں تو پھر ہمارا ڈیڈ ٹائم فرولار کر جاتا ہے کیونکہ وہاں کا بڈڈ فلو زیادہ ہے اس لیے ہم اس ایریا کو بیل کرتے ہیں اور سیلیکٹ کرتے ہیں جس ایریا پر ہمارے پاس کے پیدنی بیچ نہ ہو جو ہی ہم کٹ لگاتے ہیں تو ہمارے پاس بلڈ فلو باہر آجاتا ہے تو ہم سنپ وچ کو آن کرتے ہیں یوزنگ پیلٹر پیپر بلاٹ وہی پیلٹر پیپر ہمارے پاس ہوتا ہے اور ہر پیپر پیپر ہمارے پاس ہوتا ہے ہم نے اس پیلٹر پیپر کی اوپر بن جاتا ہے تو یہ دب تک چلتا ہے جب تک ہمارے پاس بلڈ فلو بھلی سٹاپ ہو جائے اور بیٹر پیپر کے اوپر ہوئی بھی ڈارٹ نہ کر جائے تو ہم سٹاپ وچ کو آن کرتے ہیں اور پھر اس ڈارٹ کو کہن لیتے ہیں لیکن پھر کچھ ڈارٹ کو ہمارے پاس کر رہے ہیں تو پھر ہم کلپلیشن کر کے ٹائم نکھاتے ہیں نامرہ رکھیں ہمارے پاس تو ڈکیز ویڈر پیپر ہمارے پاس ٹوپو سیون مینرز ہے اور اس طرح آئیز ویڈر پیپر ہمارے پاس ٹوپو سیون مینرز یہ نامرہ رہے ہیں ٹھیکے اگر ہمارے پاس پرولام ہو جاتا ہے ٹائم دیرین ٹائم اگر پرولام کر جاتا ہے بہت زیادہ پرولام کر جاتا ہے بہت زیادہ پرولام کر جاتا ہے تو ایک ہوتا ہے یہ فیبرندگیلینیا فیبرندگیل وہ روٹین ہیں جو کہ پلازمہ میں بانتا ہے اور بلڈ پرولام کرتا ہے اگر اس کے ٹیٹیشنز ہی آجاتی ہے تو ہمارے پاس پریوڈ ٹائم کینٹیوڈ کر جاتا here اسا رہا کچھ لوگ اس پریم کا ٹوہی نینجیشن کرتے ہیں بار بار ٹیکہ تو اس حالات میں بھی ہمارے پاس کامتا ہے کہ پیبلندگیولان کر جاتا ہے اور نیکس ہی ہمارے پاس بلڈ پٹھ ج وہ ٹیپیس ہو جاتا ہے np除en تھرمو سکرپیینیا آجاتا ہے injuries اور یا فیلتیرس پر نمبر میں زیادہ ہوجاتے ہیں, لیکن ہمارے کیا ہے اس کا وجہ موسیقی ہے تو یہ ہے ہمارے پاس لیٹیرٹ ٹائم اور اس کے باہر میں جاندار کچھ پر نہ بہتے ہیں